الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو اپنے اولیاء کے لئے صفات جسات ظاہر ہوا ان کے دلوں کو اپنی صفات کمال کے ساتھ ظاہر ہوا ان کے دلوں کو اپنی صفات کمال کے مناظر کے ذریعے منور کیا اور اپنے عطا کردہ انعامات و احسانات کے ذریعے ان سے متعارف ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کدھ نہیں وہ اکیلا ہے ذات و صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ تعالی نے ان کی بعصت و رسالت کے ذریعے اپنی مخلوق پر سب سے عظیم احسان فرمایا اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کے صحابے اکرام اور ان کی آل و اولاد اور ان کے منحج طریقے پر چلنے والوں پر اے لوگوں میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کوئی عزاز پلند نہیں کوئی شرف اسلام کے مساوی نہیں کوئی شفاعت کرنے والا توبہ سے اوپر نہیں اور کوئی لباس عافیت سے زیادہ خوبصورت نہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جسے علم ہوا اور رک گیا عمل کیا اور کوشش کی حساب سے ڈرہا اور اس کے لیے تیاری کی اور مستعید رہا ارشاد ربانی ہے اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اسے اللہ تعالی کے ہاں بہتر سے بہتر اور سواوز زیادے پاؤگے مومنوں علم کا مرتبہ معلوم کے مرتبے پر موقوف ہے علوم میں سب سے معزز و عظیم تر علم اللہ تعالی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اللہ تعالی ہی وہ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے وہ رب ہے جس کا شکر بجا لائے جائے اور جس کی حمد کی جائے وہ بادشاہ ہے جس کی تعظیم و تقدیس کی جائے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے تمام مخلوق پر جلال و اکرام والا ہے اور تمام مخلوق کا الہ و معبود ہے وہ بلا ابتدا کے اول اور بلا انتہا کے آخر ہے وہ نظیر تشبیح اور مثال سے بالاتر اور فکر و خیال کی حکم سے بلند ہے وہم و گمان اس تک نہیں پہنچتا فہم اس کا ادراک نہیں کر پاتا اور مخلوق اس کے مشابہ نہیں ارشاد ربانی ہے اور وہ اس کی علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اور حدیث میں ہے تیری ذات پاک ہے میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی صفات کمال کا مستحق ہے جلال کی صفتوں سے متصف ہے مخلوقات تعظیم و خوشو اور خوف و تعبیداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتی ہیں ارشاد ربانی ہے اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہا اس کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر طرح کی بادشاہتیں اس کی بادشاہت کے سامنے جھکتی ہیں ارشاد ربانی ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو نیز ارشاد ربانی ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب بحکمت ہے اسی کے لیے ہم نماز پڑھتے اور سچنا کرتے ہیں اسی کی طرف ہم دوڑتے اور لپکتے ہیں اور اسی کو ہم ایک جانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عباد اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں دل اس کے لیے تڑپتے ہیں نفوس اس کے پاس سکون پاتے ہیں عقول اس کی معرفت سے لذت حاصل کرتی ہیں ساری مخلوقات اس کے محتاج ہیں اور کیسے نہ ہوں جبکہ وہی ان کا خالق اور پیدا کر رہے والا اور انہیں دوبارہ زندہ کرالا اور پہلی بار بنانے والا ہے مخلوقات پسندیدہ چیزوں میں اس کا قصد کرتی ہیں مصیبتوں میں اس کے پاس پناہ لیتی ہیں آفتوں کے وقت اس کی طرف دوڑتی ہیں کسی شاعر نے کہا ہے زندگی کا مسا اس نے چکھا ہی نہیں جس کا کوئی ایسا محبوب نہ ہو جس کے پاس وہ سکونوں اتمنان حاصل کرے اس پاک ذات نے جسے بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے جسے بھی وجود بخشا اسے محفوظ رکھتی ہے اپنے اولیاء کی گناہوں عورتوں میں پڑھنے سے حفاظت کرتی ہے حرکات و سکنات میں ان کے ساتھ شفقت برتی ہے شاعر کہتا ہے وہ نہائیت باریک بھی ہے اس کا علم اسرار و خفیہ چیزوں کو محیط ہے وہ علیم ہے اسے باطن و مخفی چیزوں کا ادراک ہے وہ ایسا کارساز ہے صرف جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے صرف اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں اور صرف اس کی بارگاہ میں پناہ لیا جاتا ہے ارشاد ربانی ہے وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو افساز بنا لے ایسا جورنے والا ہے جو ٹوٹے ہوئے فقیر اور مسئیبت زدہ کی ضرورتوں کو پوری کر کے ان کی لغزشوں کو مٹا کر پور عجر و ثواب سے نواز کر دلوں اور جسموں کو جورتا ہے اسی لئے دونوں سجدوں کے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے تھا اے رب مجھے معاف فرما میرے اوپر رحم فرما اور میری کمی کو پوری کر اسے احمد ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور روز حکم دیتا اور منع کرتا ہے مارتا اور زندہ کرتا ہے فیصلہ کرتا اور نافذ کرتا ہے رات و دن کو رد و بدل کرتا ہے ارشاد ربانی ہے سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنی رحمت حکمت اور مردوباری سے گھیر رکھا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ سائل کو بینیاز کرتا ہے محتاج کے لیے کافی ہوتا ہے مستحق ہونے سے قبل نعمت کی شروعات کرتا ہے بغیر بدلے کی امید کے خوب احسان کرتا ہے اس سے کسی پکار کو روکا نہیں جاتا اس کے نزدیک کوئی فریاد ناکام نہیں ہوتی اور اس کے نزدیک کوئی کوشش رائے گا نہیں جاتی وہ اپنی بلندی میں قریب ہے اپنی قربت میں بلند ہے جب تم اسے پکار ہوگے تو وہ تمہاری پکار کو سنے گا جب تم اسے سرگوشی کروگے تو تمہاری سرگوشی کو جان جائے گا اور اس سرگوشی میں تم نے اپنی ضرورت اس کے سپرد کی اپنے دل کی بات اس سے کہی اپنے غموں کی شکایت اس سے کی اپنی مسئیبتوں کو دور کرنے کی درخواست اس سے کی اپنی قبلات میں اسی سے مدد طلب کی اور اس کے رحمت کے خزانے سے اس سے وہ چیزیں مانگی جن کے دینے پر اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں چاہے زیادتی عمر ہو یا صحت بدن چاہے کشادگی رزق ہو یا بندش کشائی پھر اس نے تمہارے ہاتھ میں نوال کے عوض جس کی اس نے تمہیں اجازت دی تو جب چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھولنے کی درخواست کرو اس کی رحمت کی بارشوں کو طلب کرو دعاوں کی قبولیت میں تاخیر تمہیں نا امید نہ کرے اس لیے کہ نوازش نیت کے بقدر ہے اور بسا اوقات دعاوں کی قبولیت میں تاخیر کی جاتی ہے تاکہ وہ سائر کے لیے زیادہ عجر اور امید کرنے والے کے لیے زیادہ نوازش کا سبب ہو وہ ان کے لیے مددگار ہے جن کے راستے مسجود ہو گئے ہیں اور ان کے لیے رہنما ہے جن پر تدابیر تنگ ہو گئی ہے اس نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیے ریزا جوئی کے راستے کی رہنمائی کی اپنے اور تمہارے درمیان کسی بندے کو جو تمہیں اس سے روکے تمہیں ایسے شخص کا محتاج نہیں بنایا جو تمہارے لیے اس کے پاس سفارش کرے اگر تم نے برائی کی ہے تو اس نے تمہیں توبہ سے نہیں روکا نہیں تمہیں جلدی سزادی نہیں توبہ کرنے پر تمہارے تمہیں عار دلائی اور نہیں تمہیں بے نقاب کیا اس نے گناہ سے تمہارے رکنے کو نیکی قرار دیا اس نے تمہارے گناہ کو ایک ہی شمار کیا اور تمہاری نیکی کو دس شمار کیا اے اللہ تمہاری ذات پاک تیری ذات پاک اے بادشاہ تُو کتنا طاقتور ہے تیری ذات پاک ہے اے بلند تُو کتنا ہی بلند ہے تُو شان و عظمت اور کبریائی و حمد والا ہے تیرے لیے ہی اے اللہ ظلیل ہونا اور جھکنا ہے اور تجھے سے عز و غلبہ ہے تیرے ہی طرف مشتاق ہونا اور تجھے سے ڈرنا ہے تیرے ہی توحید میرا اعتقاد ہے پر بھروسہ ہے تیری معافی کی امید ہے اور تیری خوشنودی کی تلاش میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی گناہوں اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقینا وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتے نازل ہوں ان پر ان کی آل و اولاد صحابہ اکرام اور تابعین پر اور قیادر حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی کی معرفت راستہ چلنے والے کے لیے منارہ اور حیران زدہ کے لیے ہدایت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لذت و فرحت وقت کی خوشگواری اور جس کو بیان نہیں کیا جستا اللہ سبحانہو کی معرفت اس کی توحید اور اس پر ایمان لانے میں ہے ان کی بات ختم ہوئی بندہ جب اپنے رب کے کمال و جلال کی صفات اس کی عظمت و جمال کے دلائل اور اس کے انعام و احسان کے شواہید کو جان لیتا ہے اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جو خود اس کی ذات اہل اور بچوں کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہ عظیم مرتبہ اور بڑا مقام ہے ارشاد ربانی ہے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں موسک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی پائی گئیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اپنے رب تعالیٰ سے بندہ کی محبت کے لوازیم میں سے یہ ہے کہ وہ صرف ذات کے عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے اخلاص اختیار کرے اس کے عوامر کو بجا لائے اور اس کے منہیات کو چھوڑ دے رب تعالیٰ سے بندہ کی محبت کے لوازیم میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ عزوجل کا ذکر کرے اس لیے کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے شاعر کہتا ہے کیا معبود کی معرفت کے بعد مزید کچھ ہے سوائے اس کے کہ ان چیزوں پر ہمیشہ بڑھتی جائے جو اس کی خوشنودی کو برقرار رکھیں اتنی باتیں ہوئیں اور درود و سلام بھیجے نبی قرشی حاشمی محمد ابن عبداللہ پر اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان کے آل و اصحاب پر قیامت کے دن حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اور ہم پر اپنے احسان و کرم سے اے کریم اے وہاب اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما دے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور فرما دے مخروضوں کے قرض کو عدا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے اپنی رحمت سے اے رحم الرحمن اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے ہمارے حکمرہ اور سربراہ مملکت کی حق توفیق اور درستگی سے تعید فرما اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہے اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کو کامیابی عطا فرما تو ان کا معین و مددگار اور معاید اور معاوین ہو جا اے اللہ ہم تم سے علم نافے کشادہ رزق اور مقبول عمل کی دعا کرتے ہیں اے اللہ تمام امور میں ہماری آقبت کو بہتر بنا دے ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بہیائی کے کام و ناشائش تحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کرو اور اللہ کے حد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختی کے بعد مت تورو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا زامین ٹھائر چکے ہو تو تم جو کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی